اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ جو آئینی طریقے سے جو پشلی حکومت تھی اس کو جو موجودہ حکومت ہے جو مخلوق جماعتوں کی ہے مخلوق حکومت اس نے ان کو آئینی رستے سے الودہ کر دیا اب یہ آئینی رستے سے اگر عوام کو ریلیف بھی مل جائے تو کتنا ہی اچھا ہو لیکن آئینی ریلیف کے لیے کون سے رستے سے یہ لوگ آئیں گے یہ نہیں پتا لیکن اب تک تو عوام کو ریلیف نہیں مرا ہے شیخ رشید احمد صاحب نے آج کیا گفتگو کی ہے آپ کو پتا ہے وہ ہمیشہ ان کے پاس خبر ہوتی ہے یہ خبر بھی آپ ٹی لیجئے بڑا شور ڈال رہے ہیں کہ چین سے اندار مل رہی ہے یہ چین سے اندار پاکستان فوج کی وجہ سے نہیں ہے آپ کو تو کوئی ایک ڈالر دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ نون اور شین کے حالات بھی آپ کو جلد پتا لگ جائیں گے لاہور اور فیصل آباد میں زندی اندخاب ہوں گے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے اس ایمپورٹڈ اور چور حکومت نے جانا ہے جتنی دیر ان کو سہارا دیں گے لوگ بالاخر یہ دھرام کر کے گریں گے اور جتنی مخلوق خدا آج تنگ ہے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی اور سارے لوگ ایک اکثریت ملکی بہت بڑی اکثریت ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں پر نصیبی سے ان کو بساکیوں کا سہارا ہے اور یہ بساکیاں جو ہیں کبھی کام نہیں آئی اور انشاءاللہ دالہ قوم ان سے جل چھکا راست ہوئی کبھی جو ہمیں سہارا دیتی تھیں اب ان کو سہارا دیتی ہیں وہی بساکیاں وہ بساکیاں ہیں یو نیوچرارٹی ہے یا پاور ہے یا نہیں ہے پاور کوریڈورز میں کون ہے اور فوج کی وجہ سے ہی کیا ہمیں امداد ملتی ہے تو پھر آئی ایم ایف کا معایدہ اب تک تیک کیوں نہیں پایا جا چکا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زمانتیں مل رہی ہیں اور آج اسلام بات سپیشل کورٹ سے بھی زمانت مل گئی ہے شباز شریف صاحب کو حمزہ شباز کو تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے جس فائدے کے لیے یہ آئے تھے لگتا ہے یہ فائدے ان تک پہنچ رہے ہیں لیکن عوام کو ریلیف آئینی رستے سے زرہ تاخیر سے پہنچے گا زرہ انتظار فرمائیے سب سے پہلے جی آغاز کریں گے گفتگو کا چودری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا مجھے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ آئی ایم ایف کے معاہدے پر بڑی بات ہو رہی تھی یہ بڑا پوزیٹیو معاہدہ جو ہے آئی ایم ایف کا جو بل پیش کیا گیا ہے بجٹ تو بجٹ جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اور ایسے سرکمسٹانس میں ایسا ہی بجٹ بنا کرتا ہے اب یہ بجٹ کے حوالے سے جو ریلیف کی بات کی جا رہی تھی کہ جو تنخواہ وار طبقہ ہے جو میڈل کلاس اس کو ہم کہتے ہیں جو ویسے تو پاکستان میں اب رہی نہیں لیکن اس کے لیے جو تھوڑی بہت ترمیم یا نرمی کی جا رہی تھی وہ بھی آئی ایم ایف نے اس پر بھی اعتراض کر دیا ہے ٹیکسز کے حوالے سے تو اب فلم والے ہیں یا فوج ہے یا پھر ویٹنگ کے لیے آپ لوگوں نے روز ایک نوٹس نکالنا ہوتا ہے یا شباز شریف صاحب نے آتے ہی درخواست یہ دینی ہوتی ہے یا اجازت دینی ہوتی ہے یہ اختیارات دینے آئے تھے آپ یا عوام کو ریلیف دینے آئے تھے سر نہیں دیکھیں بنیادی بات اگر اس کو دیکھیں آپ ایک مشکل ماروزی صورتحال ہے جس کے اندر اس وقت ہم تھنسے ہوئے ہیں اس میں دو طریقے ہیں ایک برا فیصلہ تھا ایک بہت برا فیصلہ تھا اب ان دونوں میں سے ایک کی چوائز تھی ایک تھا سر لنکا والی صورتحال اور دوسرا تھا کہ آپ اس میں سے نکلیں اور کنسولیڈیٹ کریں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی بہت سارے ایسے ٹیکسس ہیں جو لگے ہیں کچھ امیر طبقے پہ لیکن ابھی اتنے ٹیکسس نہیں لگے امیر طبقے پہ جتنے لگنے چاہیے ہیں کہ پھر غریب طبقے پہ زیادہ ٹیکس لگے ہیں تو اس کو اور اس طرف لے جایا جا سکتا تھا اس صورتحال کو دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایس جو ہے آئی ایم ایس کے ساتھ معاہدہ تو پچھلی گومنٹ نہیں نہیں آپ بولے اب اس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور اگر نہیں نکلیں گے تو پھر تو آپ کو جو وہ سائل کر کے گئے ہیں ان ساری شرائط کو فول فل کرنا پڑے گا اور وہ شرائط یہی تھی جس پہ عمل بنامد ہو رہا ہے اور ویٹنگ کے حوالے سے جو اختیارات دیئے ہیں آئی ایس آئے کو اس حوالے سے بھی بتا دیجئے وہ کس مد میں کیے جائے ہیں وہ بھی آئی ایم ایس سے معاہدہ تھا مجھے نہیں پتا اس کا یا ان سے معاہدہ تھا مجھے جو بھی بیروکریٹس ملے ہیں سیول بیروکریسی ملی ہے وہ بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی اور اس سے ہوگا یہ کہ بیروکریسی کے اندر ایک قابلم آنا شروع ہو جائے گا میرا خیال ہے اس کو جب کسی بڑے فورم پر ڈسکس ہوگا تو اس پر پاکسن ٹیپس پارٹی کا جو اپنا پوائنٹ او ویو ہے اس پر بات ہوگی ٹیپس پارٹی کرے گی یہ عجیب بات ہے کہ مخلوط حکومت سے اس اختیار کے حوالے سے بات نہیں کی گئی لیکن نیب کی ترمیم پر بھی بات ہو گئی ایفیکشن اصلاحات پر بھی بات ہو گئی سب ایک پیج پر آگئے اس پر ایک پیج پر آپ نہیں آئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ڈیفرنٹ پوائنٹ او ویو ہے تو جب یہ بات ہوگی تو آپ کریں گے تو یہ بات تھی بات میں تو ہاتھ ہو گیا پھر کیا ہوگا نہیں دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں مخلوط حکومت کے اندر جس پہ بہت ساری پارٹیوں کو اختلافات ہوتے ہیں جیسے اس دن وہ مقسی صاحب بولے ہیں بلوستان کے حوالے سے بلوستان کی سوٹے حال پر بولے ہیں تو یہ چیزیں چلیں گی مختلف پارٹیاں ہیں مختلف پوائنٹ او ویو ہیں ان کے اندر کسی چیزوں پر کئی چیزوں پر کنسنسز ہوگا کئی چیزوں پر نہیں ہوگا اس سے پہلے بھی مخلوط حکومت اس میں بھی ایسا ہی تھا چلے تو پھر یہ بے ساکھیے کا سہارا صحیح کہہ رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب بیسا مجھے ان کو کریٹ دیتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن چلیں آپ نے ان کی بات کو اور پکا کر دی دوسرا یہ بتا دیجئے گا یہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے نا اگر ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کی بات کرے گا اور ایک پیج پر نہیں ہوتے جو ایک پیج جس کا بڑا تذکرہ کیا جاتا تھا نہیں نہیں مفاد کا اشیو نہیں ہے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو کا اشیو ہے میں ہو سکتا ہے ایک ہی چیز کو ایک دوسرے نکتہ نظر سے دیکھ رہا ہوں آپ ایک دوسرے بلکل اس کے متبادل نکتہ نظر سے دیکھ رہے ہوں تو ultimately یہ جو ہوتا ہے پاکستان ٹیپس پارٹی کی یہ عادت تھی کہ ہم ہر چیز پہ ڈسکشن کرتے تھے اور اس پہ کنسنسز لے کر آتے تھے اٹھاروی ترمیم ہو این ایف سی اوارڈ ہو اگازے حقوق بلوچستان ہو وہ انٹرنل آرڈر ہو جی بی کا جتنے بھی ایشیوز تھے اس پہ ہم نے بلکل ساری پارٹیوں کو اور بلکل ایک بحث کر کے ایک کنسنسز کی طرف لے کر آتے تھے مرسل اگر اسی روایت کو اپنایا جائے تو شاید چیزیں زیادہ دیکھر انداز دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو فیصلے ہوئے ہیں وہ پورے پورے کنسنسز پہ نہیں ہوئے ہیں ناب طرح میم جو لائے گئے ہیں وہ پورے کنسنسز سے ہیں یس اور نو نہیں نہیں میرا خیال ہے بہت سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر فیصلے ہی کنسنسز سے نہیں ہو رہا میں کہہ رہا ہوں کہ ہر فیصلے کو کنسنسز سے ہوا ہے تو پھر زمانتیں آپ کو آج آپ کو آج آپ کو آج آپ کو پلیزن سپرائز تو نہیں ہوا ہوگا جو زمانت مل گئی ہے پھر میں رہا ہوں زمانتیں تو اگر دیکھیں اس میں اگر ایویڈنس ہی نہیں ہے کوئی یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دو دو سال جیل میں رکھتے ہیں بعد میں جب کیس لے کر آتے ہیں تو کہ اس میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے اب خرشی شاہ صاحب علی کے اس میں کیا ٹھیک ہے دو سال ان کو جیل میں رکھا ہے جب کہا گیا کہ ایویڈنس لے کر آئیں انہوں نے کہا جی یہ چودہ بندے ہیں جن کے نام بے نامی ہے آپ کی جائداد ہے چودہ میں سے تیرہ کے متعلق ہو دی کہہ دیا کہ نہیں یہ غلط تھا اور ایک کے متعلق کہا کہ اس پہ ہمارا یہ شک ہے جس کو پھر سپریم کورڈ نے رگڑا باندھا ہوں ایویڈنس میں تو کوئی نہیں جاتا سر آپٹکس کی بڑی بات ہے آپٹکس کی بات ہو رہی ہے تو علی محمد خان صاحب مارسط موجود ہے جی پاکستان تحریقین صاحب سے صاحب میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ظاہر ہے آپ کے عمران خان صاحب دے جو آج گفتگو کی ہے ذرا اس کا حوالہ بھی دینا چاہوں گی الیکشن کمیشنر کے حوالے سے انہوں نے کیا الزامات لگایا ہے ذرا سنیے میڈیا ہاؤسز کو ٹیلی فون کر کے کہا تھا جن کی کوریج نہ کرو تو یہ جمہوریت نہیں ہے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایجنڈا پہ آئے ہیں اور اس ایجنڈا پہ پاکستانی نہیں فیچر کرتے انہوں نے اپنی ذات پہلے تو چوری بچانی تھی جو میں نے آپ کو بتایا اب دھانلی سے الیکشن جیتنا ہے مخالف ان کے پاس پولیس کے ذریعے کیسز کروانے ہیں اور جو حکم وہاں سے آئے گا واشنگٹن سے وہ انہوں نے ماننا ہے اس کے لیے اور اب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے وہ جو الیکشن کمیشنر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہر ویکنڈ پہ جاتا کدھر ہے حکم لیتا ہے وہ جا کے اسے حمزہ سے اور مریم سے کہ وہ بیٹھ کے ہلکہ بندیاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ جیتے ہیں یہ پوری پلاننگ ان کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ صاف اور شفاف الیکشن یہ کبھی جیتے ہی نہیں ہیں الیکشن کمیشن کو ساتھ بلا کے پوری بام مل کے ان کی صرف اب ایک کوشش ہے کہ دھانلی سے الیکشن جیتے ہیں اگلی حکومت آئے گی پرڈکشن میں عمران خان صاحب بھی کہاں پیچھے رہنے والے شیخ رشید صاحب اگر چند ہفتوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو پوری ایک آنے والی نئی الیکشن کے حوالے سے الزامات دائر کر رہے ہیں خان صاحب اور جی علی محمد خان صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ آپ کو کیوں نکالا یہ تو آپ سوال لے کر آئے تھے میرا آپ سے بڑا سادہ سا سوال ہے کہ آپ کو واپس کیسے لائے جائے اللہ اس وآلہ وسلم مبارک خلا سعید انا محمد گھر کے مالک سے پوچھا نہیں کرتے کہ آپ گھر واپس کے آئیں گے ہم عوام میں سے ہیں عوام کی طاقت سے آئیں گے عوام چاہیے گی تو آ جائیں گے امریکہ کے کندے پہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ نہیں لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اب عوام تو چاہتی ہے اب الیکشنز میں اگر نہیں جاتے اور الیکشنز کی ڈیٹھ نہیں آتی تو کیا آیا ایک سال تک پاکستان کے عوام نکلیں گے دے والووٹ دیکھیں مجھے دیکھیں سانت صاحبہ مجھے اس پہ بولنے دیں کہ دیکھیں یہ جو ظلم ہوا نا پاکستان کی ریاست اور ملک اور عوام کے ساتھ تین بڑی جماعتیں اس ملک میں ہماری ہے نون لیگ ہے اور یہ پیپلز پارٹی اب تینوں کا دیکھیں سارے پرو پاکستان محبت وطن ہے سب کے ساتھ لیکن ہر کسی کا اپنا ایک ویجن ہوتی ہے ہر کسی کے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اب یہ جو بارہ مسالے کی چارٹن نے بنا کے دیئے آپ کو آخری سال میں یہ بالکل لاری اڈے کا ہوتل ہے لاری اڈے کا ہوتل میں کبھی گئی ہیں آپ نہ آنے والے کا پتہ نہ جانے والے کا پتہ نہ کھانے کا پتہ نہ مینیو کا پتہ جس کی جو مرضی آئے وہ کیے جائے یعنی کہ آپ مجھے یہ بتائیں ایڈیولوجیکلی پولز اپارٹ مولانا فضل الرحمن اور بلاول صاحب میں کون سی قدر مشترک ہے مجھے بتائیں مجھے یہ بتائیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت اور این پی جو کہ بالکل ایڈیولوجیکلی ایک دوسرے کے مخالف جماعتیں وہ آج اکھٹی ہیں پختون خواہ ملی عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کراچی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کیا ان میں مشترک ہے اور پیپلز پارٹی اور نون میں کیا مشترک ہے ساری عمر ایک دوسرے کے درپیہ رہے ایک وجہ سے اکھٹے ہیں وہ ہے بغض امران خان امران خان کو بیچ میں نکالنا ہے امران خان کو نہیں آنا چاہے یہ آدمی کیوں یا یہ اعتصاب کی بات کیوں کرتا ہے اعتصاب بھی کوئی کرنے کی چیز ہے یہ اکاؤنٹیبلیٹی والا کام ٹھیک نہیں ہے یہ پوچھ تاچنا کریں یہ ناب شاید بند کریں ان کو تالے مالے لگائیں آؤ مل کے کھائیں آپ کا آدھا میرا سب مل کے کھائیں رل مل کے کھاتے ہیں this is the program امران خان نے بیچ میں جو ہے رنگ میں بھنگ ڈالا ہے امران خان نے زیادتی کی ہے یہ تیس پہنتیس سال سے پارٹی چل رہی تھی گپ شپ چل رہی تھی میل ملاب چل رہا تھا چلنے دیتے امران خان صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے دماغ میں یہ چیز آگی کیا رہا ہے تصاب بھی ایک کرنے والی چیز ہے پتہ نہیں ان کو کسی نے بتایا ہے یا ان کا کوئی تجربہ ہے کہ دنیا میں قومیں ترقی کرنی ہیں اکاؤنٹیبلیٹی کے نظام کو مضبوط کر کے پتہ نہیں خان صاحب ہے اب ہم کیا کریں ٹھیک ہے سر وہ مالک آپ نے کہا کہ عوام آپ مالک سے پوچھنا ہے کہ وہ گھر کب آئیں گے تو مالک آپ ہو گئے پھر بھی آپ کو عوام نے لانا ہے ٹھیک ہے مالکوں کو عوام کی ضرورت تو نہیں ہوتی چاہیے کہ مالک اپنے گھر ہر وہ آدمی جس کے پاس عوام کی طاقت ہے وہ گھر کا مالک ہے ٹھیک ہے تو گھر کے مالک آپ ہیں لیکن پاور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یہ عجیب بات ہے اس ملک میں سر کہ آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور تو آپ اس پاور کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں جو آپ کو ایکچول میں مالک نہیں بننے دیتی کیونکہ مالک تو وہ ہیں پھر دیکھیں میرے خیال میں یہ جس طرح کا مسئلہ پڑ گیا ہے ملک میں یہ سب سے بڑی تو شرم کی بات ہم سب کے لیے ویسے ہونی چاہیے دنیا میں جتنے ملک آج اپنے آپ کو اگر ترقیافتہ نہ بھی ہوں تھوڑی سی بھی ان میں غیرت ہو ڈیولپنگ کنٹریز میں بڑے ممالک ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ جو تھا ساؤتھ امریکن چلی کا تھا تو جس طرح سے وہ کھڑا ہو جاتا تھا جس طرح سے احمدی نجات صاحب کھڑے ہو جاتے تھے جس طرح سے طیب اردگان صاحب ان میں کوئی بھی ڈیولپٹ کنٹری نہیں ہے لیکن کوئی بار کا ملک سوچ بھی نہیں سکتا وزیراعظم تو در کنار ان کے ملک کے پی این کو بھی کو فون کر کے اٹھا دے گی پی این کو اٹھاؤ میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے اور شہباز شریف صاحب جو امپورٹڈ پی این صاحب ہیں اتفاق سے لاہور کسی جلسے جلوس کے چکر میں تھا میں گیا تھا تو انہی کے حلقے میں ایک سپیچ کی انہی کے حلقے میں میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو ملک کے وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں اگر امریکنز سے یہ بھی ڈریکشن آتی کہ آپ اپنے اپوزیشن لیڈر کو بدلے ورنہ پاکستان کا حالات خراب ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے آپس میں لڑائی لڑنی ہے سیاسی لیکن غیر کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے گھر کے فیصلے کرے میں ہی سمجھتا ہوں دیکھیں کوئی ہم کسی کو غدار نہیں کرے جو نیچے آپ کی سیکنڈ تھرڈ ٹیر لیڈرشپ ہے وہ اپنی مین لیڈرشپ کو فالو کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب شہباز صاحب نے بڑا شارٹ کٹ ڈھونڈا ہے یہ وہ شارٹ کٹ ہے جس کا ریزلٹ ہمیشہ آپ کی سیاسی موت ہوتی ہے کیا ضرورت ہے آپ کو سال سوہ سال ہے یا تو آپ کے پاس کوئی سلوشن ہوتی نا مجھے ایک منٹ اور نے یا تو سلوشن ہوتی تین چار بڑے انہوں نے چارٹ شیٹ ہمیں کیا خان صاحب کو چارٹ شیٹ کیا نمبر ون انکومپیٹنٹ ہے سیلیکٹڈ ہے یہ ان کے دور میں مہنگائی ہو گئی یہ لوڈ شیڈنگ ہے ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں کیا ویجن ہے ساٹھ روپے بجلی پیٹرل بڑا کی یہ ویجن ہے آپ مجھے بتائیں جو جتنا یہ سی پیک آثورٹی کو ختم کر کے اور سی پیک پر ڈھنڈے پڑے ہیں چائنہ کے ساتھ جو معاملات انہوں نے جو ہے وہ کول سٹوریج کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو روس کے آئل کا نام تک موپے نہیں لاسکتے اور تو چھوڑیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس پہ کوئی تگڑا بیان دے دیں ہمارا ملک کا جو امپورٹیٹ پی ایم ہے جائیں نا ذرا یہ در ادھر دوڑے پھر رہا ہے جائیں نا امریکہ ذرا یونیٹن نیشنز میں ذرا درخواست ڈالے کوئی فوری اجلاس کی اور کچھ نہیں کر سکتا تو اس اسلام آباد میں او آئی سی کے امرجنسی میٹنگ یہ جو امران خان صاحب کے خلاف جتنی چار شیٹ تھی آپ مجھے بتائیں یہ جو آج کی لوڈ شیڈنگ ہے آج کی تاریخ میں جتنی لوڈ شیڈنگ ہے پچھلے سال تین دنوں میں یہ جو چار روپے ہمارا بڑا اور مفتح صاحب نے کہا کہ ایک پیسہ نہیں بڑھانے دیں گے اب مفتح صاحب کدھر ہیں اور جو احتجاج کے لیے نکلے تھے مریم صاحبہ اور بلاول صاحب اور مولانا فضل رمان مولانا صاحب کو تو ریکویسٹ ہی ہے آپ نے میں گئی کہ خلاف مارچ کیا تھا احتجاج کیا تھا اب کہیں اور نہیں تو بنگلہ نمبر 22 میں ہی ہے احتجاج کر لیں کہیں تو کریں کہیں تو کریں اور بلاول صاحب یعنی کہ اتنی یہ ڈس اورینٹڈ حکومت ہے اتنی ڈس اورینٹڈ حکومت ہے ان کو یہ نہیں پتا کس سے مذاکرات کرنے کس سے نہیں کرنے ایک پارٹی کری یا حکومتی پارٹی کری کرنے دوسرا کہہ رہا ہے کیے تو ہم ایسے کی تیزی کرنیں گے تو یہ آپ مجھے بتائیں کیا ویژن ہے کیا آپ کو ان کی ویژن پر ٹرسٹ ہے یعنی do you feel کہ ان کا کوئی ایسا کوئی ویژن ہے جو کہ پاکستان کو شہباز سپیڈ تو ایک ہی چیز ہم نے دیکھی ہے ہم نے سنا تھا بڑی شہباز سپیڈ ہے تو جو ہیں پورٹٹ صاحب کی سپیڈ تو ہم نے ایک ہی چیز میں دیکھی ہے نائب مقاو پروگرام میں بڑی زبردست سپیڈ ماری ہے ایسی سپیڈ ماری ہے ایسے لاز ختم کی ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کسی نہیں دیکھ ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب مجھے اجازت دیجئے گا کیونکہ وقفے کی طرف جا رہے ہیں وقفے کی طرف باقی جا رہی ہے وقفہ لے دیتے ہیں ٹھیک ہے وقفہ لے لو وقفے کے بعد عدی منظور صاحب کا بھی پوائنٹ آویو لیتے ہیں اور آپ نے جو بات کیا اس پر بھی بات سے بات تو نکلی گی یہ پھر ملک کی معیشت چلائی کس نے جو اب تک یہ حالات ہو گئے اور کیا یہ فیر ہے کہ پونے چار سال کی کارگردگی کو چالیس دن کے ساتھ کمپیر کیا جائے یہ حکومت کی ترجیحات تو عوام کے لیے نہیں ہیں لیکن اور بھی کیا عوام کے لیے ہی سوچ رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں وقت کے بعد اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودری منظور صاحب چودری صاحب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا کیا وہ کوئی نکہ نامہ ہے کہ الہدگی تو ہو سکتی ہے طلاق نہیں ہو سکتی اور اگر یہ آپ جانتے تھے تو آپ بیچ میں پڑے کیوں یہ آئی ایم ایف سے آتے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اپنا نبھاتے رہتے آپ کا سال سوہ سال اور گزر جاتا یہ آپ کو جو جلدی تھی آنے کی آپ نے کہا نا ایک برا فیصلہ تھا ایک بہت برا فیصلہ تھا تو یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ برا فیصلہ تھا نہیں میرا خیال ہے یہ آپ کا نکہ نظر ہو سکتا ہے آپ اگر ملک دوگ برا ہوا آپ کے ساتھ میں اور آپ بیجی سے اس طرف سری لنکا کی صورتے آلتی طرف بڑھ رہے ہو آپ صرف یہ انطرار کریں کہ عمران خان کو ایکسپوز ہونے دینا جائی ہے عمران خان کو حکومت کرنے دینا چاہیے اور سارا کچھ ڈوب جاتا حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کے ساتھ کوئی دنیا کا ملک بات کرنے کے لیے تیار لیں آپ اس میڈلیس کو لے لیں آپ یورپ کو لے لیں آپ کسی بھی ملک کو لے لیں ایون چائنہ کو لے لیں آپ چائنہ کی بات کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسا امریکہ مخالف حکومت تھی یہ ایران گیس پائپ لائن تھے سارے تین سال میں اس لیے حکومت بھی اور یہ بھی ایک انچوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے یہ امریکہ مخالف حکومت تھی امریکہ کو ان کے بڑا خوف تھا کوئی کہ پتہ نہیں کیا کر دیں یہ امریکہ سے یہ کل تک کہہ رہے تھے ٹرامپ کے آگے پیسے بنگڑے ڈال رہے تھے اور آئے تھے تو کہتے ہیں ورڈ کپ جیت کر رہے ہوں جب ٹرامپ نے ان کو ڈیسیٹ کیا تھا اور موڈی کو کہا تھا کہ قبلہ کر لو کچھ پوٹے کشمیر پہ قبلہ ہو گیا کہ ہم جمعہ کے جمعہ آدھا گھنٹہ دوپ میں کھڑے ہوں گے اور پھر ایک جمعہ کھڑے ہو کر پوٹ سے بھی بانگے تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بہت سوفنات کمپرومائزز کیے اور حالت یہ تھی کہ کوئی میڈل ایس کا وہ جو چلو میں ہر بیٹی باتیں کیا نہیں کرتا لیکن وہ جو گھڑی والا انسیڈنٹ اس کے بعد میڈل ایس کے کسی حکمران نے کسی سربراہ مملکت نے ملنے سے انکار کر دیا خان صاحب سے اور یہی کیفیت سارے یورپ کی ساری دنیا کہ اب بلاول صاحب گئے ہیں جو مارچ میں واپس ملے تھے پیسے لے گئے تھے چائنہ اور دائی پرسنٹ سوٹ تھا اس سے تو پونٹ ٹری بلین ڈالر کا بلاول صاحب لے کر آئے ہیں اور ایک پرسنٹ سوٹ سے واپس لے کر آئے ہیں میں اس صورت میں نہیں جاتا کہ چوری ہوئی ہے تو نیاب کو ختم کر دیں تو چوری تو بی آر ٹی میں بھی ہوئی ہے چوری تو سنانی ٹری میں بھی ہوئی ہے چوری تو فیک سوڈنٹس میں بھی ہوئی ہے انڈولمنٹ میں بھی ہوئی ہے چوری تو اتصاد کمیشن میں بھی ہوئی ہے چوری تو یہاں پہ پنجاب کے گھر گھر سے چوری ہوئی ہے ایک ایک افسر سے پیسے لیے گئے ہیں ایک ایک اپوائنٹمنٹس پہ پیسے لیے گئے ہیں کون سا ٹھیکا ہے جس پہ چوری نہیں ہوئی تو آپ یہ نہ کریں کہ میں تو پہلے دن سے مخالف تھا کہ نیب جو ہے یا ایف آئی اے پہلے ثبوت لے کر ایک کوٹ کے پاس جائے یہ میرا پوائنٹ ایف رشیو دن سے رہا ہے آپ کو بھی پتہیں سر اعتصاب سب کا ہونا چاہیے یہ میرا آپ کا اتفاق ہے اور ہم اس پوائنٹ ویو پہ بڑا سمیلر رکھتے ہیں اگر ریزنیبل ایفیڈنس آئے تو آپ گرفتار کر لیں بالکل کریں تو یہ چیزیں ساری ایسی تھی مجھے اجازت دیں گے سر مجھے اجازت دیں گے سر سوری چودی صاحب آپ کی بات آگئی مجھے ایک اجازت دی جائے گا کیونکہ آپ نے جب ڈوبنے کی بات کی تو مجھے سجاد علی صاحب کا وہ گانا یاد رہا ہے میں ڈوب رہا تو نہیں ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں ڈوب رہا ہوں لیکن ڈوبا تو نہیں ہوں آپ نے تو ڈوبا دیا کے اور یہ جو آپ ڈوبنے کی بات کے رہے تھے تو لے کر آنی چاہیے تھی لائف بیس جاکٹ کے بغیر ہی آپ نے ہمیں بھی زبندر میں پھیٹ دیا خود بھی گر گئے اب سب ہی ڈوب رہے ہیں کون بچ رہے ہیں اور دوسری بات یہ مضور صاحب مجھے اجازت دیجئے میں سوال ختم کرلوں دوسری بات بڑی پرٹننٹ یہ ہے کہ اگر تو معیشت اور ہمارے جو معاملات ہیں جو ہمارے فورن ریلیشنز ہیں اگر اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے آگے پاکستان کے کون کلیڈر بنے گا تو پھر تو ٹھیک ہے اگر میار عوام کے ہاتھ میں ہے جو کہ کبھی نہیں ہے لیکن اگر ہے سپوزنگ تو عوام کا مینڈیٹ زیادہ بڑا ہوگا یہ آپ کے فورن ریلیشنز کاؤنٹ کریں گے یہ سوال ہے میرا مجھے پتا ہے کہ فورن ریلیشنز are very important میں آپ کے ساتھ ہوں اس بات پر لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کون سا ملک ہم سے بات کر رہے ہیں تو اس ملک نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا ووٹ تو انہوں نے ڈالنا نہیں دیکھیں نا آپ دو مختلف چیزوں کو مکس اپ کر دیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز ہے پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفولٹ کر گیا تھا اناؤنس نہیں ہوا اب یہ میں آپ کے پروگرام میں بات کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو جو آپ نے بات کی ہے بلکل پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ڈالنے پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ عدم اعتماد نہیں لاسکتے ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھا ہمارا تو اختلاف ہی سی لی ہے ٹی ڈی ایم سے ہمیں نکالا اس لیے گیا کہ ہم اسیفوں کے حق میں نہیں تھے عدم اعتماد کے حق میں تھے اب بھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ واپس آئیں اور آ کر اپنا رول پلے کریں پارلیمنٹ کے اندر آئیں اس طرح ٹیپس پارٹی کلیر ہے چیزوں کے ٹیپس پارٹی کو کتائی طور پر کوئی شرک نہیں ہے ان چیزوں پہ کہ جو پلیٹ فارمز ہیں اور جو ادارے ہیں ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے پارلیمنٹ اپنا کام کرے سپریم فوٹ اپنا کام کرے فوج اپنا کام کرے سیول بروکریسی اپنا کام کرے اور میڈیا اپنا کام کرے ادني اپنا آپ حالت یہ ہے کہ میڈیا کے دوست بھی ترجمان بنے ہوئے پارٹیوں کے اتنے اچھے ترجمان نہیں ہیں جس نے انکرس ترجمان بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی اپنے اپنی ڈومین میں خارے رہ کر اگر کام کرے تو شاید زیادہ بہتر ہو یہ ہمارا پوائنٹ او بیو رہا ہے سوری آپ نے بات کر دی علی محمد خان صاحب ملک ڈی فولٹ ہو رہا تھا یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہم سے چھپائی گئی اور یہ بتائی نہیں گئی آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا دیوالیا نکل گیا تھا ملک کی ایکانومی کا پاکستان کے تمام ایکانومک انڈیکیٹرز جو ہے وہ تاریخ میں پہلی بار حالیہ تاریخ میں بہتری کی طرف جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو باوجود اس کے کہ کوویٹ تھا کرونا تھا آپ کے پروس میں ہندوستان جیڈی پیون کا نیگیٹیب میں گیا امریکہ وغیرہ کا جرمنی جپان کا بھی گیا اللہ کا کرم تھا پاکستان پہ ہم پوزیٹیو میں رہے تین کے قریب رہے اور دو سال کنٹینیورسلی فائی پلس میں بلکہ اس سال تقریبا پانچ اشاریہ نو تھا اور ان کی اپنی یہ جو امپورٹڈ حکومت یہ جو آئے ہیں بارہ مسالے کی چارٹ ان نے خود بھی کنفرم کیا ہے کہ چھے کے قریب ہی تھا ہمارا جیڈی پی تو کچھ تو ہم کر رہے تھے جو چھے کا قریب ہمارا جیڈی پی تھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آئے کیوں یہ کس نے غلط فہمی پھلا دی ہے کہ یہ کوئی بجٹ بنانے آئے ہیں یا ایک ایکنومک ایشیوز کو ہینڈل کرنے آئے تھے ون پوائنٹ ایجنڈا تھا ریموو امران خان اور ان کا اس میں انٹرسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ دی ہیڈ دیر اون ایکس ٹو گرائنڈ فورن پارس کا بڑی طاقتوں کا اسٹیٹس کو اس کو کہہ لیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی اللہ بلا ہے وہ تو امران خان صاحب سے ناخوش تھے کیونکہ یہ بندہ جو ہے absolutely not کہہ دیتا ہے کوئی کرنے والا کام ہے یہ کوئی کرنے والا کام ہے absolutely yes کہا کریں کیونکہ ہم beggars ہیں اور beggars are not choosers یہ نیا فلسفہ یہ نیا فلسفہ شہبازیہ آیا ہے یہ جو ہمارے imported پی ایم صاحب ہیں کہتے ہیں آپ لیٹ جائیں نیچے آپ لیٹ جائیں اور دوسرے کو موقع دیں کہ پورا آپ کو اوپر سے گرمالہ پھیر دے یعنی کہ یہ تو پھر کیوں امران خان صاحب تو اچھے نہیں ہے نا وہ absolutely not کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں نہیں مانوں گا نہیں دوں گا ادھر اس ملک میں اڈے نہیں ہوگے پاکستان سے گرد و نوامے اور قتل آم ہم کوئی قرائے کے قاتل یا قرائے کے پوجی نہیں ہیں ہماری ہمارا ملک اپنے مفاد کے فیصلے کرے گا اور میں تعلق رکھوں گا دوستی کی بنیاد میں لیکن ڈکٹیشن نہیں لوں گا sorry انکل سیم میں چین سے بھی رابطہ رکھوں گا اور میں سستا تیل بھی لوں گا روز سے کیونکہ میرے قوم کو ضرورت ہے آج دیکھ رہے ہیں وہ آج کل ویسے ایک بات چل رہی ہے کہ جیسی مفتہ صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں سارے دور لگاتے ہیں ادھر پیٹرل سٹیشنز کی طرف کی بندہ پھر تیل جو ہے مہنگا کرنے آ رہا ہے ایک ان کا ایجنڈہ تھا جو ذاتی ایجنڈہ تھا وہ یہی تھا کہ تیس پینتیس سال جو انہوں نے حکومت کی ہے سارے کے سارے کرپ نہیں ہیں لیکن ان میں جو بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے کھانچے صحیح مارے ہیں اب صحیح جگہ پہ آئے ہیں کہ کیا جو ہے آپ ججوں کے پیچھے جائیں یا وہ کلا کریں یا آگے پیچھے دور لگائیں سیدھا خود آکے اوپر بیٹھ کے قلم وہ جو علامہ اقبال کا شہر تھا وہ انہوں نے اٹھا کر دیا انہوں نے جو کہتا تھا انہوں نے لاغ قلم تیرے ہاتھ میں ہو جائیں گے انہوں نے لاغ قلم ہاتھ میں لے کہ اگر آپ کو الیکشن کی ڈیٹ چاہیے آپ کو انتخابات چاہیے ہیں اور وہ آپ کو پارلیمان نے نہیں دینے اور پارلیمان سے نہیں مل رہے تو آیا کیا آپ پشاور اسیمبلی کو ڈیزولف کریں گے آپ استیفے دیں گے پنجاب سے استیفے دیں وہاں پہ آپ کیوں اتنی سپیچز کر رہے ہیں اور اتنی آپ وہاں پہ اتنی وہاں پہ کر رہے ہیں بوئی کارٹ کر رہے ہیں تو آپ استیفے دیں پنجاب اور پہ خبر پرخواستیفے آئیں گے الیکشن میں ایونجولی جانا ہی پڑ جائے گا تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے آپ ان کے داروں مدار پہ کیوں بیٹھے ہیں کدھر ہے لاغ مارچ کدھر ہے عمران خان صاحب کدھر ہے آپ کے نوجوان وہ نوجوان ابھی ٹرین ہو رہے ہیں لاغ مارچ کے لیے ان کو اور چیزیں سکھائی جا رہی ہیں جیسے حج کا کیمپ لگتا ہے کیا پی ٹی آئی کا کیمپ لگی ہے ان کو تربیر دینے کے لیے کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے اگر ٹی گیس شیلنگ ہو تو کیسے درختوں کو آگ لگانی ہے کس طرح مارچس نہ ہو تو پتھر سے پتھر رب کر کے آگ کیسے لگنی ہے مطبع یہ تمام طرح چیزیں ابھی ہو رہی ہیں لیکن آپ جو یہ شورٹ سٹے کے لیے دھرنا دینے کو تیار ہیں کسی اور کا ایکسٹینڈ کر دیا گیا تو کیا کیجئے گا جہان کی امان پاؤں تو آپ کچھ عرض کروں آپ نے سارے تنز و تیر کے نشکر چلا دی ہیں ایک میرا عرض ہے کہ ہم بڑے بھرے ہیں اور ہم ہم نے جلاو گھراو نہیں کیا ہم نے مارا ماری نہیں کی ہم نے ڈنڈا سوٹا نہیں اٹھایا گولی خدا نہ کرے ہم نے نہیں چلائی نہ کبھی چلائیں گے نہ کوئی ہم نے یہاں کچھ ایسا کچھ کیا تو پرومن لوگ ہیں اور اعتجاج ہمارا حق تھا اس کے لیے آئے لیکن آپ نے جتنے میرے پر سوال کی ہیں آپ نہیں لیکن آپ کے بہت سی کلیگ جو آپ کو آزاد صحافی کہتے ہیں ان کو دھوکے گھر کی عزت محفوظ نہیں ہے انہیں یہ ہے جوکر یاسمین راشد صاحبہ کے سفیت بالوں سے کوئی حیاء نہیں ہے جیسے طرح سے سبکار نے گینپوکل سبکار نے کیا کس صحافی کا صحافی تلے کے قلب اور کس کا کیمرہ جائے وہ چلا ہے آپ مجھے بتائیں ادھر اس اسلام آباد میں چار مارچ ہمارے خلافوں ہیں ایک کوئی پرچہ ہم نے کی آج ہماری ساری کھول کمیٹی ساری ایڈر شد ہے جیری میں تھی نیابی دعاست عمر صاحبی دے شاہ محمد قریشی شیرید مزاری شیرید مزاری شیرید مزاری شیرید مزاری شیرید مزاری شیرید مزاری بہت شکریہ آپ کا چودری شیرید صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں لیکن ایک وقفہ لیں گے چھوٹا سا یہ آوڈیو کا ایشو حل کریں گے پھر واپس آتے ہیں آفٹر ویری کوئک بریک جی ویلکم بیک ٹگونج ساری تیکنیکل وجوہات کی بنیاد ہم علی محمد خان صاحب کو آخر میں نہیں سن پا رہے تھے آئی تنگ آپ سن پا رہے تھے لیکن میں نہیں سن پا رہی تھی اور چودری شیرید صاحب میں آپ کو معذرت کرتی ہوں صرف مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی اجازت سے علی خان صاحب کو بات ختم کرنے کا موقع دے تو پھر آپ کے پاس آتی ہوں جی علی صاحب یہ بہت اچھا انتہائی نا انتہائی بات سنیں جی میں بس بھی کہہ رہا تھا تائم کیوزار آپ کی اجازت کی رہتی ہے لیکن لیکن میں جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ آئندہ سے میری درخواست ہے کوئی اس ملک میں ازاد صحافت کا ڈھونگ نہ رچائے کیونکہ جس طریقے سے یہ حکومتی دہشتگردی ہوئی چادر چار دیواری کی جو ہے بے الکل دھنجیاں اڑا دی گئیں اور جس طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پچتر اسی سالہ بزرگ خاتون کے ساتھ کیا گیا جس طرح علام اقبال احمد اللہ کے گھر کی عزت کو تار تار کیا گیا کہ ان کی بہو ہے جسٹس ناصرہ اقبال جن کا سیاست سے ان کا ذاتی کوئی تعلق نہیں جس طرح سے ان کو تنگ کیا گیا اور جو انہوں نے کیا ہے عمر عیوب صاحب کے ساتھ جو انہوں نے کیا عاظم سواتی صاحب جیسے سینئر سیاستدان کو مارا گیا حکومت ہماری بھی تھی ہمارے پاس بھی اختیار تھا لیکن ہم اختیار پا کے پاگل نہیں ہوئے تھے اختیار کا نشہ طاقت کا نشہ حضم کرنا بڑا مشکل کام ہے مجھے یہ بتائیں کتنے صحفی ہیں جنہوں نے اس حکومتی گھنڈا گردی پہ آواز اٹھائی ہے یہ جو تحریک انصاف کے ساری کور کمیٹی ایڈوکیٹر لوگوں پہ پرچے کٹیں ہم نہیں کٹا سکتے تھے یا یہ ملک میں آخری حکومت ہے ہم پھر بھی یہ کہنا ہے اگر اقتدار میں انشاءاللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم اسی طرح ان کو موقع دیں گے ہر کسی کا رائٹ ہے جب تک وہ پیسفل ہے حکومت ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی اتجاج کریں درنا کریں مارچ کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز اللہ تعالی کا کرم ہوا یہ پچھلا ڈیڑھ مہینہ سنہ بچہ صاحبہ آخری بات میری لمبی ہو رہی ہے یہ ڈیڑھ مہینہ پاکستان کی تاریخ میں حالیہ تاریخ میں بڑا قیمتی ہے یہ سنہری روح میں لکھا جائے گا اس میں سب ایکسپوز ہو گئے ہیں ایسے ایسے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں ایسے ایسے حضرات ایکسپوز ہوئے ہیں ایسے ایسی جگہ ایکسپوز ہوئے ہیں پتہ لگ گیا ہے عوام کے ساتھ کون ہے اور انکل سیم کے ساتھ کون ہے ٹھیک ہے ایکسپوز میں کتنا ایکسپوزر اور بھی لوگوں کو مل گیا ہے اس ایکسپوزے میں ذرا اس پر بھی بات کریں گے لیکن چولی شفاہد صاحب تھانکیو علی محمد خان صاحب آجائے دو دو ہاتھ آپ سے بھی ہو جائیں یہ کاف لیگ میں یہ کیا ہو گیا مطلب اتنی حکومتیں اتنی کنگز پارٹی پھر چھوٹی پارٹی پھر اس کے لوگ ٹوٹ توڑے گئے پھر ان کو ختم کر دیا گیا تھوڑے سے لوگوں کی سیاست رہ گئی تھی کاف لیگ میں اب وہ بھی اور مزید سکڑ گئی ہے اس میں بھی دو دھڑے بن گئے ہیں یہ کیا ہوا یہ اصل میں تو میرا تجزیہ تو یہ ہی ہے کہ یہ نشکری ہی ہے ہم سواروں کی مطلب ایک دوار میں پی ایم سی ایم ٹی پی ایم جو کہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہونا بس ایک نازم منسٹریاں ہر چیز ہوتے ہوئے اب پھر سے اس عوضے کے پیچھے ایسے بھاگیاں ہیں کہ سمجھ سے بالا تارہ اور میں تو سمجھتا ہوں یہ جو اخباروں میں اور میڈیا پہ آتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے ہوگا ہے بچوں کی وجہ سے ہوگا ہے بلکل ایسا نہیں ہوا یہ بھروں کا حافظ میں اختلاف ہوا جب یہ اپنا جو ورڈ پا اس کو آنر نہیں کر سکے کیونکہ دعا خیر بھی ہوگی سارا کچھ ہو گیا اور صبح اٹھ کے بغیر بتائے شجاعت صاحب کو یہ دوسری طرف سے لے گئے اور اس سے پہلے ان کو لے لے کے پھرتے رہے کہ جی ہم سی ایم بنائیں ہم سی ایم بنائیں اور جب انہوں نے ہر چیز فائنل ہوگی دعا خیر بھی ہوگی لیکن اگر آپ لوگ یہ دعا خیر اور آمین کو کچھ نہ سمجھیں یہ کسن کا حلف ہوتا ہے وہ حلف آپ یہی سمجھ لے کے شجاعت کی وجہ سے ہوا اور اس کو پھر توڑ دیا گیا اس بات سے شجاعت صاحب بھی نراض ہیں اور ان کے بچے بھی نراض ہیں کہ ایک وضع کر کے ہم پھر نہیں سکتے ٹھیک ہے چورجی صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اب آپ کی بات سے یہ تو تیہ ہو گیا کہ آپ ظاہر ہے چورجی شجاعت صاحب کی سائٹ میں اس لئے میں یہ سوال کر کے ظاہر نہیں کروں گی کیونکہ یہ بات تو پوزیشن آپ کی نہیں ان کے قریب تر ہے نہیں میں کسی سائٹ تلکل آپ ان کے بچے پر نہیں ہیں چورجی شجاعت صاحب کرنا میں آپ کو افیصت بتا رہا ہوں میں آپ کو افیصت بتا رہا ہوں اچھا تو آپ آپ تو آزاد ہیں لیکن آپ کے آپ کے خیالات بھی آزاد ہوں گے آپ کے خیالات کس کے ساتھ زیادہ مماثلت رکھتے ہیں پرویز الائی صاحب کے خیالات کے ساتھ یا شجاعت صاحب کے خیالات کے ساتھ میں تو صرف یہ چاہیئے کہہ رہا ہوں کہ جو وعدہ کیا تھا اس کو روانہ چاہیئے تھا وعدہ ویسے نہیں تھا ہوا زبانی نہیں تھا ہوا جو لوگ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جو بانجے بتیجے ہیں یہ اس دعا میں شامل تھے میں نے کچھ ان سے پوچھ رہا ہے یار کس طرح دعا ہوئی میں نے کہا یہ اس طرح دعا ہوئی یہ ہم نے اپنے ابہ و اجزاد کو بھی بیچ میں دیا اور پھر آمین کا میں نے کہا یہ حل کو ہوتا ہے وہ اب اگر اس بات کو نہ سمجھے تو میں سمجھانے سے تاثر ہوں ان کو ان کے والدین کو سمجھانا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا سر یہ آپ نے بہت سر اہم بات آپ نے کی کہ وعدہ خلافی پر بنیادی طور پر ایک معاملہ ختم ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ اپنی بات کے اوپر بڑے پابند رہے ہیں بڑے قائم رہتے ہیں کافی چیزیں کافی دن دیر دیر سے پک رہی تھی تو وہ بقول ان کے ہانگی تیار ہو گئی لیکن نظر یہ ہانگی جو تیار ہی اس میں جو تڑکہ لگایا دو انٹرویوز نے پرویز الائی صاحب نے جو انٹرویوز دیئے دو بڑے دھماکے دار اس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ تو گئے یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ وہاں انٹرویو تک کہہ رہے تھے کہ جی ان کے تو پیمپر بھی تبدیل ہم پہنچ کرتی تھی یہ تو ان کے چاروں پہ چلتے تھے یہ تو ان کے سہارے ٹکے ہوئے تھے یہ تمام طرح چیزیں کہی گئیں میڈیا پر پرویز الائی صاحب نے خود کہیں پھر وہ ایسا کیا ہو گیا کہ رات میں آمین ہوئی اور صبح واپس چلے گئے اور صبح خود چلے گئے ان سے ملنے کے لیے خان صاحب سے سر یہ کونسا کوئی کیس اتنا اہم ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف کرانے کے لیے کہ اگر شباز شریف صاحب اپنے معاف کر آ سکتے ہیں نیب میں تر امیم لا سکتے ہیں تو یہ گیارنٹی اور زمانہ تو پھر کسی کے لیے بھی ہو سکتی تھی تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا اس بارے میں نہیں کیسز کا تو مجھے نہیں معلوم ایک آزا کیس آج جو پہلے اس میں کلیر ہوگے تھے کیسز کی تو مجھے نہیں انفرمیشن لیکن انہوں نے جو یہ کسی کے کہنے پہ کیا یا کسی کی فون کال پہ کیا یا کسی کے جادو منتر پہ کیا یہ اب ان کی اپنی وہ ہی بتا سکتے ہیں آپ کو لیکن یہ ڈیوائیڈ آپ دیکھنا اور وہ آپ کو ایک بہر بات بتا دوں کیونکہ یہ میڈیا کی طرح سے کوئی باتیں میرے سے کلیر ہو سکتی ہیں کیونکہ میں عزاز آدمی ہوں اب آپ دیکھیں آج آسف زرداری صاحب آئے ہیں ہمیشہ سے وہ اس گھر سے انٹر ہوتے تھے جہاں سے دونوں گھروں کا رستہ جاتا ہے ایک گیٹ ہے آج وہ پچھلی روڈ سے سیدھا سالک کے گھر گئے ہیں اور شداد صاحب اپنے گھر کے اندر سے ادھر گئے ہیں کیا آپ یہ گھر میں ان کے مہمان نہیں داخل ہو سکتا دو بھائیوں میں اتنی بڑی جو کبھی نہیں ہلا سکے دو بھائیوں کا اتحاد نہیں توڑ سکے خان صاحب کی وجہ سے اس قدر متاثر اپن ہے تو اس پہ ہلا نہیں نہیں آپ کو کسی دن پتہ لگ جائے گا یہ خان صاحب کی وجہ نہیں ہے نواز شریف کی وجہ یہ اینڈ میں کچھ اور ہی نکلے گا اچھا چلیں یہ بتا دیں کہ کوئی پرسنل مسئلہ ہے کوئی پرسنل آپ پس ہی کوئی خاندانی مسئلہ ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہے یہ ان کا ٹرسٹ بیٹری کیا گیا ہے ایک دوسرے کا چوزی سجاد صاحب کا ہاں نہیں ایک دوسرے کا ٹھیک ہو گیا سر تو یہ یہ بتا ٹھیک لیکن سر یہ جو اگر ٹرسٹ بیٹریہ ہوا ہے تو بیٹریل تو دونوں طرف ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ گھر میں بھی داخلی راستے بھی اگر اس طرح سے چینج ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب ایک نے تو نہیں بادر سے پھیرا ہوگا دوسرا بھی پھیرا ہوگا تو کیا کبھی پرویز الائی صاحب ایک پیج پر تھے یا سرے سے ہی وہ یہ کہہ رہے تھے یہ نہیں ہونا چاہئے نہیں وہ ایک پیج پر تو تھے انہوں نے تو انہوں نے ہی کہا تھا نا انہوں کو کہ جا کے لیماری کی حالت میں فجل رومان کے پاس جائیں زرداری صاحب کے پاس جائیں اور ہمیں تو برا الگ رہا تھا میں تو ٹی وی پہ لیکھ رہا تھا کہ یہ بچارے کیوں جا رہے ہیں دکھے کیوں کھا رہے ہیں تو وہ کس کے لیے کھا رہے تھا انہوں نے کوئی اپنے بیٹے کو تو نہیں بنوانا تھا تو یہ اچھا یہ بتا دیجئے کہ آخر میں چولی صاحب اللہ صاحب خاندانوں کو کٹھا رکھے سر میں تو میں تو میں تو حیران ہوا مجھ تو اپسیٹ میں اپسیٹ ہوگی ہوں اس بات پر کہ دو بھائیوں میں اس قدر اگر معاملات خراب ہو جائیں لیکن یہ بتا دیجئے کہ سر کہ معاملات ٹھیک ہو سکتا ہے یہ امبیشن بہت اس کے اپنے بلدہ کم کر لینا جو امبیشن بہت زیادہ بنجھے نا پھر آپ کو ایک دوسرے کو گرا کے ہی آگے باڑے مل کے چلیں تو یہ ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن شگاہت نے بھی بہت اور صاحب وہ بمار بھی رہے ہیں کافی عرصے سے ایرم کی طبیت ناساز بھی رہتی ہے تو تھوڑا سا توائی تھی بڑے بھائی کا بھی خیال کرنا چاہیے تو اللہ کی طرف سے ان کو تھوڑا ہی سی ہوش آگی ہے تو وہ بیماری میں ٹرس مٹ رہے ہوا اصلی بات میں ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ جی بہت آپ نے ڈیٹیلز شیئر کی بہت شکریہ بڑی مشکور ہوں سر آپ نے جوئن کیا ہمارے ساتھ احمد ولی صاحب ہیں احمد ولی صاحب السلام علیکم اور ٹھیکیو سو مرش فور جوئننگ اس یہ بتا دیجئے کہ اے این پی بھی ایک اتحادی جماعت ہے وہ پار بار یہ کہا جاتا تھا کہ ایک پیج پر ہیں اب آپ نے دیکھ لیا نیپ ترامیمی بل آ گیا الیکشن اصلاحات آ گئی بس عوام کو نہیں ملا تو ریلیف نہیں ملا ریلیف عمران خان سے دلانا تھا یا مہنگائی سے سر ہاں دیکھیں یہ تو چیلنگنگ ٹائم ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ چیلنگنگ ٹائم ہے تو عمران خان اور یہ مہنگائی چود دی ایک ساتھ چڑے ہوئے تھے عمران خان سے ریلیف مل گیا انشاءاللہ مہنگائی سے بھی ریلیف ہم ہمیشہ یہ سوچ رکھتے ہیں ایک پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور ملک جو ہوتا ہے ریاست دو اتنے جلدی آسانی سے گرنے والی بھی ہوں گی تو انشاءاللہ یہ چیزی بھی وقت لگے گا لیکن جنگہ پہ آ جائیں گی اور مشکل ہے بہت مشکل ہے جہاں پہ ہم کسڑا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے لیکن انشاءاللہ تو بھی اپٹیمیسٹک انشاءاللہ ہوں گی آئیں گی سر اپٹیمیزم ڈازنٹ بے دے بلز اپٹیمیزم سے ہم پیٹرل تو نہیں خرید سکتے اپٹیمیزم سے بجلی کے بل بھی نہیں دے سکتے اپٹیمیزم سے بچاری عوام اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتی تو اپٹیمیزم اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے لیکن سر اپٹیمیزم دکھائیں بھی تو کوئی رمک تو ہو کوئی تو سورج کی کرن آ رہی ہو کوئی تو پتہ ہو آپ لوگ کو سب کچھ پتا تھا آپ لوگ آئے ہیں آپ کہہ رہے جی ڈوب رہی تھی معیشت آپ نے تو ڈوبا دیا آ کے عوام کو اب عوام کو آپ 5.8 GDP فلاں خسارہ فلاں خسارہ وہ نہیں سمجھتے نا دیکھیں ضہل سی بات ہے اگر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ رات و رات ہمارے حالات پدل جائیں گے تو مرحال میں وہ جو بے حکومی تھی اور ابھی بھی حالات پدلنے میں وقت لگتا ہے ایک ڈیریکشن اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہکومت کو آئے ہوئے کیا ٹائم ہوئے اور ان کو فوراں آئے ہوئے انہی بات پر عمل کرنا تھا جو امران کے حکومت میں مائد ہوئے تھے ابھی ایک بجٹ دے دی ہے ابھی ایک بجٹ کے بعد انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بیدری آئے گی اس طرح رات و رات تو بیدری نامنکن ہے اس ملک کی ہے جس ملک کے اس کے معیشت تو پچاس سال کے رات و رات ادارے نیوٹرل ہو سکتے ہیں رات و رات شباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں رات و رات اعدم اعتماد کا فیصلہ ہو سکتا ہے رات و رات سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رات و رات بس موہنگائی نے نہیں جانا یہ بات تو ٹھیک ہوگی ایمن ولی صاحب لیکن یہ بتا دی جائے گا کہ یہ جو جمسلسس ہے پارٹی میں کیا یہ قائم اور دائم ہے یہ جو باقی بھی حاکم لوگ سہیں تو رات و رات کچھ بھی ہو سکتا ہے حکومت بدلی جا سکتی ہے لیکن یہ تو معیشت جو ہے یہ آپ کے ہاتھ کے کھیل نہیں ہے ہماری معیشت ایک جنگی معیشت تھی اور رہی ہے اور ابھی اس وقت ہم وہی چیز ڈون رہے ہیں کسی طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں ابھی وقتی طور پر مہنگائی ہوئے گی اگر آپ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے جائیں گے اپنی کانسٹیونسیز میں کیا مو لے کے جائیں گے تو سر آپ بھی اب وہی مو لے کے جائیں گے اور کہیں گے جی عوامت کہے گی مہنگائی اور کر دی اب تو کمر ہی توڑ دی اب تو آپ نے میں زمین بوس کر دیا پھر کیا کہیں گے دیکھیں سنہ جی کی ہم تو یہ حالات دیکھ رہے ہیں اسی طرح کو اور اسی ریز اگر آپ نے دیکھے تو عوامین ایسیس بارڈی واحد جو حکومت میں ہم نے حصہ نہیں لیا ہاں اتحادی ہے اس حکومت پچھلے حکومت کو نجات دلانے میں اپنا کام ادا کیا ہے اس لیے ابھی تو ہم اپنا حصہ جتنا بھی ڈالیں گے ڈالیں گے اور برنامی میں بھی اپنا حصہ لیں گے لیکن ہم ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے حکومت میں حصہ نہیں لیا اور آگے بھی دیکھیں گے اگر مزید دو تین مہینے جس طرح یہ کھہ رہے ہیں اس کے بعد پالیسیز اگر ایسی چلتے نہیں تو پھر ہم اپنا حصہ چلتے ہیں کہ ہم باؤنسی ہے کہ ہم کسی کے غلط اچھے حصہ کو مارے والی صاحب ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے کسی کو ایڈمنیسٹریٹر بننا تھا کسی کو گاونرشپ چاہیے تھی کسی کو بادہ سیٹے چاہیے تھی کسی کو شریف منیسٹرشپ چاہیے تھی چلیں وہ سبہ ہو گیا آپ کو کیا چاہیے ہمیں جی ایک جمہوری پسند اور بہترین پاکستان چاہیے باکہ تو ان عوضوں کے لئے ہم کبھی لالچی نات لینا ہے اور ہمیں بار بار ریکویسٹ کی ہیں اور ہم نے الحمدلللہ ریکویسٹ پانا کی ہم نے نہیں دیا کچھ بھی آپ کو کوئی عوضہ نہیں لینا اس حکومت میں کوئی پوزیشن نہیں لینی لیکن آپ نے کریڈٹ یا بلیم جو بھی ہے آپ اس کو دل سے اکسپٹ کریں گے بہت اچھی بات ہے لیکن اسی کے لئے آپ نے اپنے جو بلیوز ہیں ان کو بھی کمپرمائز کیا آپ نے اپنی پارٹیز پوزیشنز کو بھی کمپرمائز کیا سب کچھ کو کمپرمائز کرنے کے بعد آج عوام کمپرمائز ہو گئی ہے یہ آپ کو احساس ہے ولی صاحب جی مجھے تو بالکل اس سب کا احساس ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے لیکن عوام کا ہمارے ملک میں کم سے کمپرمائز صورت میں چل رہی ہے اور اس کمپرمائز صورت سے نکالنے کے لیے ایک چیلنجنگ وقت میں میرے خیال میں یہ جو سب اکٹے ہو کے سب میں ایک چیلنج ہاتھ نوٹا ہے تو یہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اس پاکستان سے مشکل وقت سے نکالنے کا کوئی حل ہوگا اس کے علاوہ اگر خدا نہ خالتا ان لوگوں نے بھی نہ نکالا تو پاکستان کے پاس کوئی اور رنسہ ہے نہیں جب آپ کی پوری نکالنے کا تو تین ماہ بعد آپ سے پوچھا جائے کہ کیا معاملات بدلے اور آپ کا دل بدلہ ہے اس حکومت سے یا نہیں لیکن آخر مصر بھی بتا دیجئے گا کہ جی ایو آئی فے کی بھی واپسی رضل آ رہی ہے خیبہ پرخت خوخہ میں آج برجٹ بھی پیش ہو گیا پی ای ٹی آئی بھی کہیں نہیں جا رہی ہے سیفے بھی نہیں دے رہی اے این پی کی واپسی کیسے ممکن ہے دیکھیں انشاءاللہ ہم سیاسی موڈ پہ ہمارے راستے نہ رکے گے ہمارے تو دیکھیں بار بار ہمارے راستے رکے جا رہے ہیں کبھی دشتردی کے لہر میں کبھی آر ٹی ایس کے راستے سے تو ہمارے اگر راستے نہ رکے گے تو ہم ایک وجود رکھے اور انشاءاللہ اس وجود میں ہم اپنی طاقت میں ہمیں یہ نہیں کیونکہ کہ ہم کوئی بہت بڑی طاقت نہیں لگے لیکن ایک وجود ہے اور اس وجود میں ہم اپنا حصہ اور اپنی سیاست دوبار سکتے ہیں کہ نمائے راستے اگرنا رکھے ہیں ٹھیک ہے آل دی ویری بیس سر آپ کی جد و جہد میں آپ کو بہت بہت گود لک اور ٹھانکیو سو مچ جوئننگا سیمن والی صاحب ہم نے ایک بڑی جامع قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کی آپ نے دے این پی کی پوزشن بھی دیکھ لی وہ کنسنسس سے معاملات چل رہے ہیں کچھ معاملات میں کنسنسس نہیں ہوتا چودری منظور صاحب نے یہاں سے بات شروع کی تھی اور ظاہر ہے کہ ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوب آ تو نہیں ہوں اب یہ گانہ سنیے بیکن عوام تو مہنگائی میں ڈوب گئی ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوب رہے تھے ہم نے آپ کو بچا لیا ہے لیکن اب ڈوب آ دی ہے تو ان کو معاف کر دیں چلیں جی ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے کل ہوگی ملکات thank you for watching